یہ شہید رابے ان کا نام ہے مرزا محمد کامل صاحب یعنی شہید رابے یہ کیسے شہید ہوئے دوسرا سوال اسی سے تعلق رکھتا ہے آلی جناب کہ انہیں شہید رابے یعنی چوتھے شہید کیوں پکارا جاتا ہے یہ آپ مجالس کرتے ہیں یعنی مجلس کا مطلب ہے یعنی لوگوں کو جمع کرنا مجمع اور ایک پریڑنا دینا ایک پیغام دینا تو یہ مجلس انسانیت کو کیا پریڑنا دینا نمشکار آداب سسرگال آپ دیکھنے جنتا وانتا اور جنتا وانتا میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آپ کے لئے پھر سے ایک نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں نولیجیبل ہے جو آپ کو کچھ سیکھ ملے گی آپ کو کچھ عبرت یعنی ایک پریڑنا دے گی شیعہ سمودائے کے کچھ لوگ اور شیعہ دھرم گروہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرانی دلی کشمیری گیٹ درگہ پنجہ شریف میں یہاں پر کچھ مجلسیں رکھی گئی ہیں کیوں رکھی گئی ہیں یہاں یہ درگہ کس کی ہے آلی جناب بتائیں گے آج ہمارے ساتھ ہیں ہندوستان کے مشہور و معروف آلی جناب مولانا رئیس جارچوی صاحب ہم ان سے کوئی سوال کریں گے جو سوال جنتہ کے ہیں جنتہ و اندہ میں آپ کا سواگت ہے اور جنتہ کا یہی سوال ہے کہ یہ شہید رابے ان کا نام ہے میرزا محمد کامل صاحب یعنی شہید رابے یہ کیسے شہید ہوئے میرزا سید محمد کامل میرزا کون تھے میں ارز کرتا ہوں کہ یہ ان کا نام محمد ہے چونکہ بڑے آلہ پائے کے شاعر تھے ان کا تخلص کامل ہے شاعری میں کامل تخلص فرماتے تھے اور بڑے عالم دین تھے بڑے حکیم تھے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین حکیم بھی تھے حکیم ہمام ان کے استاد تھے جو دیلی کے بہت بڑے حکمہ میں جن کا تذکرہ آتا ہے وہ ان کے استاد تھے بہترین حکیم تھے اور بہترین عالم تھے انہوں نے بہت سی کتابیں شاید ستر پچھتر کتابیں ان کی ہیں جو بہت اچھی عالی کتابیں ہیں اور ان میں سب سے بڑی کتاب جو ہے جس کی وجہ سے وہ شہید کیے گئے وہ ہے نزہ اسنا شریعی نزہ اسنا شریعی بارہ جلدوں میں ہے اور بارہ جلدوں میں کوئی جلد ایسی نہیں ہے جو ساڑھے چار سو سفے سے کم کی ہو بارہ جلدیں لکھی ہیں آپ نے اور یہ کتاب اصل میں جواب ہے ایک بہتی دلازار اور بہتی تکلیف دے کتاب تھی شیعوں کے خلاف اس کتاب کا نام تھا تحفہ اسنا شریعہ تحفہ اسنا شریعہ کا جواب انہوں نے لکھا تھا نزہ اسنا شریعہ کے نام سے اور یہ بارہ جلدوں میں ہے اور بارہ جلدوں میں اس لیے ہے کہ تحفہ اسنا شریعہ جو لکھی گئی تھی اس کے بارہ باپ تھے بارہ باپ تھے تو مولانا نے شہید رابع علیہ الرحمہ نے باہر باپ کا جواب ایک جلد میں الگ سے دیا ہے دوسرا سوال اسی سے تعلق رکھتا ہے علی جناب کہ انہیں شہید رابع یعنی چوتھے شہید کیوں پکارا جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں شہادت کا تصور پایا جاتا ہے اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے یہاں شہید موجود نہ ہوں کچھ شہید ہوتے ہیں کہ جو وطن کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے کچھ وہ ہوتے ہیں جو دین کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں اسطلاح دینی اسطلاح میں شہید عام طور پر انہی کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کے لیے سماج کے لیے مشرے کے لیے چونکہ وطن پر قربانی دینے والا بھی چونکہ لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے اور اپنی جان کو دے رہا ہے وطن کے لیے اس لیے شہید کہا جاتا ہے اور پیاری چیز ہے جسے دین کہتے ہیں جب دین پر جان دی جاتی ہے تو اسے بھی شہید کہا جاتا ہے شہید سرابی علیہ الرحمہ نے شہادت پیش کی اور کیسے پیش کی مسئلہ یہ ہے کہ انہیں چوتھا شہید کیوں کہتے ہیں یہ سوال ہم سے کل بھی کسی نے کیا تھا کہ یہ چوتھا شہید کیا مطلب اصل میں شہادت دو طرح کے ایک وہ ہے کہ جو میدان جنگ میں جائیں اور میدان جنگ میں جانے کے بعد قتل کر دیے جائیں وہ شہید ہیں کچھ وہ شہید ہوتے ہیں جو کتاب لکھنے کی وجہ سے قتل کیے گئے ہیں جو کتاب لکھنے کی وجہ سے قتل کیے گئے ہیں وہ چار شہید ہیں شہید دنیا میں آج کل ایک نام اور آ رہا ہے پانچ مگر شہید دنیا میں چار نام مشہور ہیں ایک شہید اول جن کی لما ہے دوسرے شہید ثانی جن کی شرح لما ہے تیسرے شہید سالس جو آگرہ میں جن کی کتاب احقاق الحق اور مجالس المؤمنین ہے اور چوتھے شہید شہید رابع علیہ الرحمہ ہیں جو قتل کیے گئے ہیں کتاب لکھنے کی وجہ سے اور کتاب لکھنے کی وجہ سے کیوں قتل کیے گئے ہیں جس زمانے میں موصوف نے کتاب لکھی مولانا نے کتاب لکھی شہید علیہ الرحمہ نے اس کتاب کا جواب دیا نزہ اسنا شریعہ جب لکھی تحفہ کا جواب دیا تو اس میں ہوا یہ کہ تحفہ کے جو مصنف تھے وہ اس وقت زندہ تھے انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ مشہور ہو گیا کہ تحفہ کا جواب دے دیا گیا ہے اور تحفہ کا جواب تحفہ کا ایک جواب نہیں ہے تحفہ اسنا شریعہ کے بہت سے جواب آئے اب قاتل انوار بھی اسی کا ایک بہت بڑا جواب ہے مرزا حادی رسوہ نے بھی اس کا بہت بڑا جواب دیا تھا خیر اس سے مجھے بحث نہیں ہے میں اب جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ جب اطلاع ملی جھجر کے نواب کو جھجر کے نواب کو اطلاع ملی کہ کسی شیعہ عالم نے اس کتاب کا جواب دیا ہے اور وہ جو نواب تھا وہ انتہائی متعصف قسم کا تھا بہت ہی متعصف دشمن شیعت دشمن اہلِ بیت اس نے اپنے یہاں بادشاہ کو لکھا کہ دہلی کے بادشاہ کو لکھا کہ میں بیمار ہوں اور مجھے علاج کے لیے ایک حکیم کی ضرورت ہے اور آپ میرے لیے مرزا محمد کامل کو بھیج دیجئے وہ بتا کہ وہ میرا علاج کریں انہوں نے علاج کے لیے بلایا اور دورانے علاج وہ تو ایک بہانہ تھا اور اسی میں ان کو زہر دے دیا گیا شہید رابع علیہ الرحمن کا مزار یہاں ہے درگاہ پنجا شریف کشمیری گیٹ پر اور اس کے پیچھے جو ایک گلی ہے وہ اس گلی میں شہید علیہ الرحمن کا مکام تھا رات کے سناٹے میں جھجر سے جنازہ لائے گیا تھا اور پھر شہید علیہ الرحمن کو درگاہ پنجا شریف کشمیری گیٹ پر دفن کر دیا یہ آپ مجالیس کرتے ہیں یعنی مجلس کا مطلب ہے یعنی لوگوں کو جمع کرنا مجمع اور پریڑنا دینا ایک پیغام دینا تو یہ مجلس انسانیت کو کیا پریڑنا دیتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ مجمع جمع کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے مجمع تو بہت سے جگہ لوگ بھی اور بھی آپ دیکھتے ہوں گے جمع کرتے ہیں مجلس کا مطلب مجمع جمع کرنا نہیں ہے مجلس کے اندر پیغام دینا ہے انسانیت کی بہتری کا انسانیت کی فلاح و بہبوت کا انسان کے لیے اور سماج کے لیے اور معاشرے کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے کیا اچھا ہو سکتا ہے جھوٹ بولنا سب کہتے ہیں کہ برا ہے مگر جھوٹ بولتے ہیں مجلسوں میں آنے والوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ صرف جھوٹ بولنا برا ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کے نتیجے یہ ہوتے ہیں جھوٹ بولنے کا رد عمل یہ ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہئے اور اگر جو جھوٹ بولے گا اسے خدا کو جواب دینا ہے یہ کہہ دینا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے یہ ایک سماجی بات ہو جائے گی مگر اس پر یہ کہنا کہ جھوٹ بولنے والے پر عذاب نازل ہوگا یہ اللہ کا پیغام ہے یہ یہاں مجلس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں امام حسین کے شردالو ہیں دوسرے سمودھ آئے کے آئے یہ اپنے شیعہ بھائی آئے یعنی ظاہرین آتے ہیں ظاہرین آنے والوں کے لئے کیا کہیں گے ظاہرین یہاں پہ آتے ہیں شہید رابع علیہ الرحمہ کے لئے کہ یہاں مزار پہ زیارت کے لئے لوگ آتے ہیں بڑا مجمع ہوتا جمعی رات ہے جمعی رات کے دن ہر جمعی رات پر یہاں مجمع ہوتا ہے لوگ آتے ہیں خواتین آتی ہیں مرد آتے ہیں بچے آتے ہیں اور دور درستے بھی لوگ آتے ہیں اور یہاں آنے کا مقصد من کو دل کو شانتی پہچانا اپنی وہ دعائیں جو ابھی تک نہیں قبول ہوئی ہیں ان دعائوں کو شہید کے حوالے سے وسیلے سے بارگاہِ الہی میں پیش کرنا تاکہ وہ دعائیں قبول ہو جائیں اور ان تمام چیزوں میں مجلس امام حسین علیہ السلام بڑی اہمیت کی حامل ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے اس لئے کسی بھی پروگرام کا اختتام جو ہوتا ہے آخر جو ہوتا ہے اینڈ جو ہوتا ہے وہ مجلس امام حسین علیہ السلام پر ہی ہوتا ہے اور مجلس پیغام امام حسین ہے مجلس پیغام پروردگار ہے مجلس میں قرآن بیان ہوتا ہے حدیث بیان ہوتی ہے انسانیت بیان کی جاتی ہے جنتا و اندہ کو آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور ویورز کو آپ نے اتنی اچھی پریڈنا اتنی اچھی سیکھ یعنی ایک نولیج دیا اس کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ گزائے